ہیلو ایبری وان دس از ان مول تو ریڈنگ بھائی مجھے پاتا ہے کہ کافیوں کے لئے بورنگ ہے آپ نے بڑی ہی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی اور ہمیشہ آپ سوچتے ہو کہ کیا پتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں کوئی سلیوشن مل جائے تو میں اپنی طرف سے بیسٹ ٹرائے کروں گا اور ای خوپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو ریڈنگ کی پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے گی تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کچھ ٹپس اور ٹریکس ہوتی ہیں کچھ میتھڈز ہوتی ہیں پتہ اس کو فالو کرنے سے پہلے ایک سب سے اپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا کتنا کا انٹرسٹ ہے اگر آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اتنی پرفارمنس آپ کی اچھی نہیں جائے گی میٹر نہیں کرتا ہے کہاں سے کوچنگ لے رہے ہو کونسی ٹپس آپ فالو کر رہے ہو آپ کی امپروومنٹ اتنی نہیں ہو پائے گی تو سب سے پہلے بھئی میٹر کرتا ہے کہ ہم نے انٹرسٹ کیسے بنانا ہے ریڈنگ کے موڈیول میں تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرابلم بنی کیسے پہلے اس کو سمجھتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھئی پاسٹ کی طرف جائیں سکول لائف میں تو وہاں پہ ہماری اتنی ہیبٹ نہیں ہوتی تھی کہ ہم الگ سے بکس ریڈ کریں یا پھر ہم کوئی نیوز پیپر وغیرہ ریڈ کریں تو شروع سے ہماری اتنی ہیبٹ نہیں رہی آپ کو یہ نہیں کہہ رہو کہ ابھی نیوز پر پروٹھا اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دو ریڈنگ اپروب ہو جائے گی پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری شروع سے اتنی ہیبٹ نہیں بنی تو وہ کتنے ٹائم سے ہم نے وہ چیز نہیں کری جب بھی ہم کچھ نیا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ٹائم تو لگتا ہے پہلے اس کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ پہلے آپ نے کیا پرپیر کرنے آپ کی اتنی پرپیرشن نہیں تھی ریڈنگ کے لیے آپ کی اتنی ہیبٹس نہیں بنی ہوئی تھی نہ ہی آپ کی پلاننگ تھی آپ نے ایک دم سے پیسز کو سالو کرنا سٹارٹ کر دیا اور پھر بیچ میں بکس ریڈ کر رہے ہو پیسز سالو کر رہے ہو تو پھر وہ جو پلاننگ ہے نا وہ تھوڑی سی خراب ہو گئے جیسے کی کوئی سبجی بنانی ہے تو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں کہ پہلے کیا کیا چاہیے پہلے ہمیں یہ انگریڈینس چاہیے تو ایسے پرپیرشن کرنے ہیں یہ ایک پلاننگ ہے لائف میں ایک چاہیے جاد رکھنا کسی بھی گول کو اچھیو کرنا پلاننگ سب سے اپاورٹنٹ ہے تو آپ کی پلاننگ ریڈنگ موڈیل کو لے کر کافی ویگ ہے تو ہم آج اسی پلاننگ کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ریڈنگ موڈیل میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں ریڈنگ میں تو بہت کچھ آ جائے گا اگر آپ کچھ ریڈ کرنا سٹارٹ کرو گے آپ کے پاس نولیج آئے گی اور نولیج ایک پاور بن جاتی ہے جب آپ اس کو اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بٹ اگین آئیلز کے ریڈنگ میں ہماری نولیج نہیں دیکھی جاتی ہماری سکلز دیکھی جاتی ہیں تو نولیج کے ساتھ ساتھ ہمیں سکلز کو بھی امپروو کرنا ہے جو ریڈنگ موڈیل میں لکھا ہے ہم نے صرف اس کو ٹیسٹ کے مادے میں سے ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کی ناجر سے ہی دیکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی نولیج اس میں اپلائی کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ پر پرابلم آتی ہے اگر ریڈنگ میں لکھا ہے نا کہ سپیڈنگ یہاں میں لیگل ہے چاہے وہ اس کنٹری میں لیگل نہ ہی ہو تو ابھی آپ کو اسی سب سے ازیوم کرنا پڑے گا کچھ ایسے پیسیج ہوتے ہیں جو بالکل ریل انفرمیشن کے اوپر بیسٹ ہوتے ہیں بہت ہمیشہ نہیں تو اس چیز کا میرے بھئی دھیان رکھنا ہے ریڈنگ کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے مٹیریل دیکھنا ہے ابھی سالبنی کرنا ہے پہلے مٹیریل کلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ریڈنگ میں سب سے کامن کیا ہے کون سے کوشنز ہے اس کو لکھ لینے ہے کہ ہاں جی یہ یہ کوشنز آتے ہیں اس میں یہ پرابلم ہے کوشنز کے ریلیٹڈ ٹاپک ہو گیا کوئی انیملز کے ریلیٹڈ باتچیت ہو گئی پھر آتی ہے وکیابلری ریڈنگ کے کچھ کوشنز اسی وکیابلری کے اوپر بیسٹ ہوتے ہیں جس کا ہمیں میننگ نہیں پتا ہوتا آپ کو کئی ایسی پرٹیکولر بک نہیں ملے گی جب بھی کوئی نیا ورڈ آتا ہے اس کو نوڈ بک پہ لکھو جب لکھتے ہو اچھی ہنڈ رائیڈنگ میں لکھو میری ہنڈ رائیڈنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کا میننگ لکھو اس کی اگزامپلز بناو اس کو سپیکنگ میں یوز کر سکتے ہو رائیڈنگ میں یوز کر سکتے ہو ریڈنگ میں تو ہیلپول آپ کیلئے رہے گا تو اسی حساب سے آپ کو پرپیئر کرنے ہیں تو آج کے ٹائم میں جو ریڈنگ کا لیول چل رہا ہے اسی حساب کے آپ کو پیسے سالو کرنے ہیں کیمبریج کے ساتھ ساتھ ابھی تو اور بھی کافی بکس آپ کو مل جائیں گے مارکٹ میں جو سیم لیبل کی ہیں اور آپ کی پرپیریشن کافی اچھی ہو جائے گی اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے اور اگین آپ کو کنسنٹریشن اور فوکس بنا کر رکھنا ہے جب بھی باری آتی ہے نا ایمپرویمنٹ کی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی میجک دیکھے گا کہ جب بھی بیس دن ہو جائیں گے اس دن آپ کو ایک دم سے ایڈ بیند آئیں گے اپنے آپ یہ فیل ہونے لگے گا کہ میرا یہ کوئشن صحیح ہے ایک پوائنٹ ایسا ہے کی پرپیریشن کے ٹائم کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں میں پہلے اس کو گلت کرتا تھا اس کو صحیح کرنے کا یہ طریق ہے یا یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی گڑ بڑ کری آپ کو کنفیوز کرنے کی آپ کو سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے اس کو نوٹ بک پہ لکھو سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں آنکھوں کے سب کچھ سامنے ہیں بس آپ سالف نہیں کر پا رہے ہو بس آپ کو پادا نہیں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنے ہیں اپس اپورٹنٹ ہے ریڈنگ سپیڈ اور ریڈنگ کی ٹائم مینجمنٹ کہ کتنے ٹائم میں آپ کتنے کوئشنز سالف کر رہے ہوں ٹائم مینجمنٹ میں نے اتنی دیکھی نہیں سب ہی کہتے ہیں کہ پہلے پیسز کو میں پندرہ منٹ دوں گا دوسرے پیسز کو بیس then پھر پچیس منٹ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ سب ہی کو بیس بیس منٹ آپ دے رہے ہو and result آپ کا اتنا اچھا نہیں آتا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ریڈنگ سپیڈ بھی انکریز کرنی ہوگی ریڈنگ سپیڈ کیسے انکریز کروگے جو آرٹیکلز ریڈ کر رہے ہو پیڈ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرو تب ہی تو سب کہتے ہیں نا کہ آپ کو سکیمنگ اور سکیننگ کرنی ہوتی ہے اس کو تم اگنوری کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی سمجھاتا نہیں اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کرتا کوئی پہلی نجر میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اس کا میننگ کیا تھا اسی حساب سے آپ سولو کر پاؤگے and جو بھی قوشنز غلط ہوتے ہیں اس کو دوبارہ سولو کرو again کوئی بھی پرابلم ہو اس کا ہر ایک پرابلم ایک ٹیمپریری ہے and اس کا سلیوشن ہے but آپ نے سٹریس نہیں لینا اگر آپ نے ایک بار سٹریس لینا سٹارٹ کر دیا میری بات کو یاد رکھو پرابلم اتنی بڑھ جائے گی اتنا ہی ٹائم زیادہ لگے گی تو پوزٹیو ہونے میں کچھ خرچہ نہیں آیا گا تو ریڈنگ کی پلاننگ ہماری اچھی ہوگی نوڈ بوک پہ سب ہم نے لکھ لیا and پھر اس کے بعد جو میری باقی ویڈیوز ہیں جس میں میں نے بتایا ہوئے کہ کیسے آپ نے سولو کرنا ہے ان کو فالو کرو تو سکتا آپ کو 22 دن میں ریزالٹ ملے 26 دنوں میں ملے 15 دنوں میں ملے ہر ایک بندے کے اوپر depend کرتا ہے and ہارڈ بر کی پوٹینٹ ہے but تب ہی اگر وہ صحیح ڈریکشن میں ہو اگر اس کی ڈریکشن گلتا ہے تو کافی ٹمینے لگ جائیں گی یہ فائنڈ کرنے میں کہ ہم نے کس سائیڈ جانا تھا تو ہم نے وہ چیز یہاں پہ نہیں کرنی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی